راملیلا آئیوجن کو لے کر اس پار آئیوجکو کے لیے چنتہ کا وچے بنی ہوئی تھی اس کی وجہ ایک تو سرکاری ایجنسی دورہ بھاری بھرکم سرکشہ راچی جمع کرنا اور کئی ایسی اوبچارکتہ تھی جسے پورا کرنے میں راملیلا کا میڈیا آسہائے تھی ایسے میں شریر راملیلا مہاسنگ دورہ دلی کے اوپ راجے پال سے گوہار لگا کر اوبچارکتہوں میں چھوٹ دینے کی مانگ رکھی گئی تھی شریر راملیلا مہاسنگ کے آدھیک ارجن کمار سمیت بھاجپات سانسد پرویش ورما اور پردیش آدھیک 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 گفتہ کی اگوائی میں دلی کے اوپ راجے پال سے ملاقات کر راملیلا کا میڈیا کو چھوٹ دینے کی مانگ رکھی تھی جس پر اوپ راجے پال نے مانگے مان لی روی وارکو سانسد پرویش ورما کا نیشنل کلپ میں شریر راملیلا مہاسنگ دورہ آبھار دیکھ کرنے کو لے کر ایک بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی راملیلا کمیڈیو کو مفت بجلی دینے کی مانگ بھی رکھی گئی توکہ جس طرح کعور شیورو اور حج کیم کے لیے مفت بجلی اپلکت کرائی جاتی ہے اسی طرح راملیلا کمیڈیو کو بھی مفت بجلی دینے کی مانگ کی گئی جب شریر راملیلا مہاسنگ کے ادھکش ارجن کمار سے روی وارکو ہوئی بیٹھک کے بارے میں جاننا چاہا تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا شریر راملیلا مہاسنگ ساڑھے چھ سو راملیلاوں کا پتن زید کرتا ہے اور دلی کی راملیلاوں کے سامنے جو سمشہ ہے تھی اس میں تھی بشیش شروع سے ڈی 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 دوارہ چھہ سٹھ روپے سکیر میٹر کی جو راشی لگائی گئی تھی جس میں کوئی راملیلا کمیٹی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کو انکہ بل دے دیئے تھے وہ ماتر گھٹا کر 15 روپے سکیر میٹر ہوئی ہے جس میں لگ بک سبھی راملیلا کمیٹی کو بہت بڑی راہت ملے اس کے ساتھ ایک تھا ای ٹی پی پلانٹ ای ٹی پی پلانٹ کے لیے 10 لاکھ روپے کی بینک گرنٹی مانگگی گئی ای ٹی پی پلانٹ کوئی بھی راملیلا نہیں لگا سکتی کیونکہ راملیلہ کمیٹی ای ٹی پی پلانٹ لگانے کے لئے کوئی کمرشل اورگنیشنز رہی ہیں کوئی ہوتلز رہی ہیں جیسے ٹیمپریری ٹین ڈیس صرف دس دن کا یہ پروگرام ہے اور دس دن کے پروگرام کے لئے اوپراجی پانگ ہوتے میں ای ٹی پی پلانٹ کی جو شرطیں کی اس کو بھی نرست کرتے ہیں کیسر ہمارا مدہ تھا جو دلی ہائی کوٹ میں راتری دس بجے تک کا سمیں پولیوشن ڈیپارٹمنٹ کو ساؤنڈ کے لئے دیتا ہے اس کے لئے ایک سپیشل پرمیشن لی جاتی ہے جس کے اندر سمیں سمیں دو گھنٹے بڑھانے کا ان کے پاس سرائی ہے اوپراجی پانگ ہوتے نے سبھی راملیلہ کمیٹیوں کے لئے برات کے بارہ بے تک راملیلہ کرنے کا بھی آدیش دے گیا اس کے علاوہ بھی دلی سرکار کی طرف سے اوپراجی پانگ ہوتے نے یہ کہا ہے کہ جو بھی زیادہ سے زیادہ راملیلہ کو سولیت دی جا سکتی ہے وہ اس بار سولیت دی جائے گی اور انہوں نے یہ بھی انروت کیا وہاں پر چیف سیگریٹری نریش کمار جی تے انہوں نے یہ بھی انروت کیا کہ سبھی راملیلہ کمیٹی آنے والے اپنے گیسٹوں کو پلانٹ اپلپ کرائیں چاہے وہ منی پلانٹ ہو چاہے سلسی کا پلانٹ ہو اور اس پلانٹ کے دینے کے لئے بھی مکھے سی ایس نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹ ہوئے وہ آپ کو اپلپ کرائیں گے راملیلہ کمیٹیو کو اپلپ کرائیں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ نو پلاسکک ہم یہ کوشش کریں گے اس پار کہ جتنے ہماری بینرز بنتے ہیں وہ ہم پی وی سی کے نا بنا کر اس کو کپڑے کے بنائیں گے اور راملیلہ کے اندر جو میٹریل یوز ہوتا ہے وہ بھی ہم پی وی سی کا یوز نہ کر کے تھرموکول یا کاغیس کا یوز کریں گے اس کے علاوہ تیسری بات اور انہوں نے کہی کہ ڈی پی سی سی اور اینجی ٹی چھوٹی 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 چھوٹے بنائے گا جو ایک منٹ سے لے کے دو منٹ تک ہوں گی اس کے لئے راملیلہ مک کمیٹیو کے اندر کیمپ سی ایس نے کہا کہ ہم لگائیں گے اور اس کے اندر لوگوں کی اویرنیس کے لئے ان کو ساری چھوٹی چھوٹی بھی دکھائیں گے تو شریر راملیلہ مہاستان کا ساری باتوں کو رکھا اور اوپڑا جیپان نے ان سبھی باتوں کو سکھا دیا ہم ان سب کا دھنے والی ایسی ہے کہ دس ہزار گولی جیسے راوان کمکرن و میگنات کے ایکے کتلے میں لگائے جاتے ہیں وہ ہم نے گھٹا کر ماتر پانچ پانچ سو گرین پٹا کے ہم نے سبھی راملیلہ کمیٹیو سے انگروض کیا ہے کہ اس بار صرف پانچ پانچ سو سیمبولک لگائے جس سے کی پولیشن کم سے کم ہو اور جو ہماری پرمپرہ چلی آ رہے وہ پرمپرہ بھی چلی آپ کو بتا دیکھیں شریر راملہ مہاستان کے بینر تلے چھے سو سے زیادہ راملہیں ہوتی ہیں اور ایسے میں راملہ کمیٹیو کی مانگ کو لے کر ال جی نے تو مان لی ہیں لیکن مفت بجلی کی مانگ کو لے کر کیارت سرکار بھی اس پر ویچار کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ راملہ مہاستان کا مانع ہے کہ جس طرح کعور شیورو اور حج قیم کے لیے سرکار مفت بجلی دیتی ہے اسی طرح کیا اس پر راملہ کمیٹیو کو بھی مفت بجلی مل پائے گی ٹوٹل خبر دلی تراجیش خنہ کی ریپورٹ موسیقی